یہ سارے باتیں سامنے آتی ہیں آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں حادث مبارکہ پر جس میں ایک عورت کو تنہا سفر کرنے سے منع کیا گیا ایسا کیوں؟ اس لئے کہ اس کی جان، اس کی عزت و عبرو کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اس لئے کہ ایک عورت عورت ہے اپنے آپ میں کمزور ہیں اپنی ذاتی حفاظت کو خود نہیں کر پاتی ہیں لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتی ہیں اس کا شہر اس کے لئے ایک حسین کا درجہ رکھتا ہے ایک قلعہ کا درجہ رکھتا ہے ایک شہر اس کی حفاظت کرتا ہے کسی کی نظر اس میں پڑتی نہیں اور کوئی نظروں کو جمع کے نہیں رکھتا ہے اس پر اور وہ پردے پر چھپی ہوئی ہو ساتھ میں شہر بھی ہو پھر تو کون ہے جو اسے دیکھے کون ہے اس پر نگاڑا لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے وَلَا تُصَافِرَنَّ اِمْرَاتٌ اور کوئی عورت سفر نہ کریم اِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَم ہاں اس کے ساتھ محرم ہو زو محرم جو اس کے ساتھ جو محرم ہوتا ہے اس کا شہر اس کا باپ اس کا بیٹا والغ ہوتو اگر اس طرح کی مواقعیں میسر ہیں جیسے اس کا داماد بھی ہیں ایسی صورتوں میں یا عورت کے اور بھی جو محرم بنتے ہیں کسی لڑکی کا مامو ہے ساتھ میں چچا ہے اس کے ساتھ میں پھر وہ سفر کر سکتی ہے اس کے ساتھ اگر اس طرح کی لوگ ہوں لیکن اجنبی مردوں کے ساتھ یا کوئی بھی نہیں ایسی تنہائی سفر کر رہی ہیں ایسی سفر اس کے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے اگر چاروں طرف سے غور کیا جائے تو یہی حکم سب سے زیادہ قابل قبول ہوگا یہی سب سے بہتر قانون مانا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ کوئی عورت تنہائی میں سفر نہ کرے اور تنہائی سفر نہ کریں کسی اجنبی مرد کے ساتھ یا ایسی تنہائی سفر نہ کریں تو فورا ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میری بیوی تو ہچکے لے جا چکی ہے اور میں ساتھ نہیں ہوں اس کے اس لئے کہ میں فنا اور فنا غزوے میں نام لکھا چکا ہوں یعنی آپ علیہ السلام صحابہ کی جو فوج بھیجا کرتے تھے مختلف جگہوں پر کسی مارکے کیلئے میں نے بھی کسی مارکے میں اپنا نام لکھایا ہے ایک فوج میں اپنا نام بھرتی کیا میں نے اور مجھے ان کے ساتھ جانا ہے اس بنیاد پر میں نے اپنے بیوی کو اکیلے بھیج دیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھب ادھب تم جاؤں اور تم اپنی بیوی کے ساتھ ہچ کرو اپنے بیوی کے ساتھ جا کے ہچ کرو ایسے اپنی بیوی کو تنہا نہ چھوڑو کہ وہ اکیلی جائے ہچ کرنے کے لئے تم کو ساتھ جانا چاہئے حالانکہ مجاہدین کی قلت کی وجہ سے ان کی تعداد کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے آپ علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی چونکہ ایک عورت تنہا نکلی ہوئی ہے تنہا جا رہی ہے تنہا مسافریں آپ علیہ السلام نے کہا کہ فورا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر کہہچ کر کے آؤ آپ اندازہ لگائی کہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنا ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں عورتیں اکیلی جاتی ہیں یا اسی طرح سے کچھ مالدار خواتین کار میں اکیلی جاتی ہیں ڈریور اجنبی ہوتا ہے شرعان ان کے لئے جائز نہیں ہے ان کو چاہیے کہ ڈریور ان کا اپنا ہو کوئی محرم ہو یا پھر اس طرح سے کوئی اور تبدیلی لائے اللہ سے توفیق مانگیں اللہ سے سہولتیں مانگیں ہر چھوٹی مٹی بات کے لئے مجبوری کا بہانہ نہ دیں ہماری مجبوریاں کتنی ہیں کیسی ہیں وہ اللہ جانتا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے اور اگر ہم بچنا چاہیں ہم صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا ساتھ ضرور ہوتا ہے اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے